عبادات کے ساتھ اپنے کھانے پینے میں کمانے میں طیب مال یعنی پاکیزہ کھانا ہر چیز میں اس کا خیال رکھیں یہ نہیں ہوتا کہ نفلی عبادتیں تو خوب کر لی اور معاملات کا خیال ہی نہ رکھا حرام کا مال استعمال ہو رہا ہے یہ چیز قبول نہیں ہوتی حدیث مبارکہ میں آتا ہے سعید رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور ایک عجیب بات فرمائی اے سعید اپنا کھانا پاکیزہ کر لے اللہ تمہیں مستجب الدعوات بنا دیں گے اب یہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو اپنا کھانا پاکیزہ کر لے اللہ تعالیٰ تمہیں مستجب الدعوات بنا دیں گے اور اگر پیٹ میں حرام ہو یا اوپر کپرہ حرام ہو تو جتنا مرضی رو رو کے دعائیں مانگتا پھرے دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی تو پاکیزہ کھانا پاکیزہ چیزوں کا اور عمال کا ہونا ضروری ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں بعض دوستوں کو دیکھا انہیں بزار کھانے کا چسکہ ہوتا ہے شام کا کھانا جی ہم بچوں کے ساتھ جا کر بزار کھا لیں کھائیں گے فلان ریسٹورنٹ پر فلان ریسٹورنٹ پر جو سارا دن نور کمایا ہوتا ہے شام کو اس سے زیادہ ظلمت لے کر آ جاتے ہیں بزاروں کے کھانے سے بچیں آپ نہیں جانتے کہ بنانے والے نے ہر چیز ہلار ڈالی پھر بنانے میں پاکیزہ کی کا خیال کیا گیا یا نہیں کھانا تو نمازی آدمی پکائے تو نور ہوگا بے نمازی پکائے تو ظلمت ہوگی یہ تو بہر کھانے کی عادت مناسب نہیں ہے مسافر ہے مجبوری ہے تو شریعت اجازت دے دیتی ہے مگر اس کو زندگی کی ترتیب بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے ہمیں ایک مرتبہ ایک عجیب دجربہ ہوا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں برن بیرونے ملک میں ایک مدرسہ تھا اس میں ایک طلب علم تھا جو ایک ڈاکٹر کا بیٹا تھا سکول کے اندر آٹھویں نویں کلاس میں پڑھتا تھا اتنا ذہین بچہ کے ہر کلاس میں پورے سکول میں ٹاپ کرتا تھا حتی کہ اس کا نام صدارتی آوارڈ کی لسٹ میں شامل کیا گیا کہ صدارتی نام ملے گا اس بچے کو اتنا ذہین آئی کیو لیول اس کا اتنا اچھا برا شاپ بچہ تھا پڑھنا شروع کیا سال کے بعد جب ہم نے اس کی رپورٹ دیکھی تعلیمی جائزہ تو پہل تو پتا چلا کہ ابھی یہ ابتدائی حروف الفاظ ہی پڑھ رہا ہے قائدہ ہی پڑھ رہا ہے قرآن پاک شروع ہی نہیں ہوا فکر لاکھ ہوئی ایک سال کا عرصہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے استاد کو بلایا ہم نے پوچھا جی خیریت استاد نے کہا جی بات یہ ہے کہ میری محنت میں کوئی کمی نہیں یہ بچہ آتا ہے میں اس پر محنت کرتا ہوں اور میری نظر میں بچہ خود بھی محنت کرتا ہے سمجھ نہیں آتی پانچ دس وڑ کے پڑھتا ہے تو پچھے سارا ہی بھول جاتا ہے پھر میں شروع کروا کے آگے لے کر جاتا ہوں پھر پیچھے آگے دور پیچھے چور میں کیا کروں اب ہماری پریشانی گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ گئے ہم نے طالب علم کو بلایا بھئی آپ بتائیں کہ آپ کا کام آگے کیوں نہیں بھر رہا طالب علم نے کہا جی میں بہت ذہین بچہ ہوں ہر کلاس میں ٹاپ کرتا ہوں میں جب یہاں پڑھنے آتا ہوں تو وقت ضائع نہیں کرتا استاد سبق دیتا ہے تو میں پڑھنے شروع کر دیتا ہوں میری خود سمجھ میں نہیں آتی میری طبیعت میں عربی سے منافقت نہیں قرآن سے منافقت نہیں کیا مسئلہ ہے میں آگے پڑھتا ہوں تو پیچھے بھول جاتا ہوں چنانچہ ہم نے ایک میٹنگ رکھی اس بچے کے ساتھ الگ بات کر کے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں کیا کھاتے ہو لو جی بچے نے کھل کر بتایا کہ مجھے مکڈونلڈ کی چکن نگٹس بہت اچھی لگتے ہیں اور مجھے پیزا ہارٹ کا پیزا بھی بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے فلان ریسٹورنٹ کی پٹاٹو چپس بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے فلان ریسٹورنٹ کی مچھڑی کے کباب بہت اچھے لگتے ہیں اس نے تو کوئی آٹھ دس انٹرنیشنل مولیٹی نیشنل جو ہوتی ہیں نا اس قسم کی کمپنی ان کے نام بتائے پتہ چلا کہ معاملہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب سارا دن مسروف رہتے تھے انہوں نے زندگی کے ایک لائف سٹائل بنا لیا تھا کہ شام کو آتے تھے بیوی بچہ کو گاری میں ڈالا تفریح بھی ہو گئی اور گھومنے پھننے میں وہ اپنے طرف سے ان چیزوں سے حلال ان جگہوں سے حلال چیزیں کھاتے تھے پٹاٹو چپس ہے فش ہے پیزا ہے اس قسم کی چیزیں اب ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ کیوں منافقت پیدا نہیں ہو رہی ہم نے ٹیچر پیرنٹ پیٹنگ کال کر لی واردین کو بلا لیا واردین کے سامنے بات رکھی کہ دیکھیں ایک سال آپ کا بچہ پڑتا رہا ریزارٹ زیرو ہمارے استاد کا بھی وقت ضائع ہوا آپ کے بچے کا وقت بھی ضائع ہوا اور ہمیں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش نظر نہیں آتی اب آپ کے سامنے دو صورتے ہیں یا تو آپ اپنے بچے کو یہاں سے لے جائیں خود پڑھائیں اور اگر یہی پڑھانا ہے تو وعدہ کریں آج کے بعد بچے کو باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے اب بات تو ذرا کڑوی سی تھی پر ہم نے کر دی وہ سوچ میں پڑھ گئے ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی مسلمان ہے نمازی ہے وہ گھر میں کھانا پکائے اور بچے کو جو چاہے کھلائے وہ کہنے نے کہ جی ہم بچے کو یہاں سے نکالنا تو نہیں چاہتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا نہیں کھلائیں گے انہوں نے وعدہ کر دیا بچے نے پھر ابلے سال قائدہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ کی شان ایک سال کے اندر اس بچے نے پورا قرآن مجید کو مکمل کر لیا یہ جو باہر کے کھانے ہیں نا یہ روحانیت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہوتا تو برحل یہ بات تو زمن آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایسا تو اپنے کھانے کو پکیزہ کر لے اللہ تعالیٰ تجھے مستجب الدعوات بنا دیں گے جب پیٹ میں حلال ہوگا زبان سے نکلی ہوئی فریاد اللہ کے ہاں قبول ضرور ہوگی